وہ شخص جو مالک نصاب ہو اور وہ حضور علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لئے قربانی نہ دے تو اس کو سخت وید سنائی گئی ہے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خوشحال ہو یعنی صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص صاحب استطاعات ہو اور وہ قربانی جبہ نہ کرے تو ہماری جائے نماز کے نزدیک تک نہ آئے ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کا جانور جبہ کرے تو وہ ہم میں سے ہے اور وہ شخص جو مالدار ہو اور وہ ہماری نماز کی طرح نماز نہ پڑھے اور نہ ہی ہماری قربانی کی طرح قربانی کرے تو وہ ہم میں سے نہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ ہی قربانی جبہ کرتے ہیں اور میری امت کے شریر لوگ قربانی جبہ نہیں کرتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار بے شک قربانی ان عامال میں سے ہے جو عذاب سے نجات دینے والے ہیں یہ قربانی کرنے والے کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے نجات دیتی ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شکش خوش دلی سے ثواب کا طالب ہو کر قربانی جبہ کرے تو وہ قربانی اس کے لئے آتش جہنم کے سامنے ہجاب ہوگی نبی کریم روفو رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قربانی کا جانور جبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جب وہ شکش اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ اس کو اپنی قبر کے سرہانے کھڑا پائے گا جس کے بال سونے کے اس کی دونوں آنکھیں جنت کے یا قطو کی اور اس کے دونوں سنگھ بھی سونے کے ہوں گے وہ شخص اس سے پوچھے گا تو کون ہے اور تو کیا چیز ہے میں نے تجھ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت کسی چیز کو نہیں دیکھا تو وہ جانور جواب دے گا میں تیری وہ قربانی ہوں جو دنیا میں تونے جبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا پھر وہ اسے کہے گا کہ میری پشت پر سوار ہو جا میری پیٹ پر سوار ہو جا وہ شخص اس پر سوار ہو جائے گا تو وہ جانور اسے اٹھاتے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہوا عرش الہی کے سائے تک اسے لے جائے گا